پیرانے کلیر شریف زلہ حریدوار اترکھنڈ میں مشہور زمانہ بزرگ حضور مقدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا 753 سالانہ عرص مبارک ماہ ربیو لگول شریف کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی مہندی دوری کی رسم کے ساتھ شروع ہو گیا ہے پل شریف 13 ربیو لگول شریف مطابق 20 اکتوبر 2021 کو صبح 10 بجے ہوگا حضور مقدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ پر ابھی صحیح عقیدت مندوں کا حجوم لگنا شروع ہو گیا ہے ساتھ اکتوبر بروز جمعیرات بعد نماز اثر حسب معمول ہفتہ واری کل شریف کی محفلہ راستہ کی گئی تو اس میں اس قدر بھیر نظر آئی جیسے سالانہ کل شریف میں ہوتی ہے اس موقع پر درگاہ حضور مقدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے جوانسان سجادہ نشین پیر طریقت حضرت شاہ علی منظر اجاز قدوسی سابری المعروف حضرت علی شاہ میاں سابری کی موجودگی میں اولاں قل شریف پڑھا گیا اور بعدہو دعا کی گئی پریشانیوں سے بلاؤں سے بیماдержوں سے وباوں سے مخبوط کرماؤں کاروں مار میں تتیکی تا فرماں موکنوں میں قرآلہ 1919 اٹا فرماں اپنی اہرام حضرت اٹا فرماں رسول میں قرآلہ اٹا فرماں اپنی امروستہ الیوطا فرماں جو کی مالا انہوں نے شفاہ کاملات تا فرماں سیستو تندرستی اٹا فرماں صحت کاملات تا فرماں صحیح حضرت عجیلاتا فرما دلخصوص مولا اپنے حبیب کے صفحہ حفیل میں ہمارے سجادہ نشین حضرت شاہلی اجاز قدوسیہ صاحبی صاحبی ورن میں پرکت کرتا فرما قدوسیہ درازیتا فرما پیراہر آدمی اپنے حبیب کے صفحہ حفیل میں ہر طرح سے آنے والی حصیبتوں سے محفوظ فرما پیراہر آدمی تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما منافجین کے منافج سے محفوظ فرما ہم سب کو سابیر پاک کا صدقہ تا فرما جماعت بندگاہ حاضر شہادت سے کرم بکشا بددرِ غارس پر رحمت توجہ کن شہنشاہ زجوانی نظر فرما گدایہ نمسر دعبا غنی کن میں یو حیر مغنی قدوس سوادری بکشا دعا کے بعد درگاہ شریف کے دستار بند دھمن قوال اور ہم نباؤ سمیت مختلف قوال صاحبان نے ساز اور آواز کے ساتھ ناتیہ و منقبتی کلام پیش کر کے سامین سے دادو تحسین حاصل کی موسیقی موسیقی اس دوران صاحب سجادہ علی شاہ میاں صاحب کے برادر خرد شاہ یاور منظر اجاز صابری اور غازی میاں صابری نومی میاں صابری صوفی سید اکرام علی شاہ صابری مرادباس سے الہاج محمد اقبال صابری پیر زادہ سید مرتضی علی شاہ خالص سلطانی محمد آقب خان خلیفہ شاہ عالم ارفپو قدوسی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی محمد نعیم صوفی راہد علی قدوسی محمد اسلم خان عرف بندو قدوسی وغیرہ سمیت ملک کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے دیگر عقیدت مند حضرات بھی موجود رہے اس سے قبل نماز اثر کے فوراں بعد اپنی کوٹھی پر سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سجادہ نشین حضرت علی شاہ میاں نے بتایا کہ چھے اکتوبر کو پرچم کشائی کے ساتھ عرص سابر پاک کا آغاز ہو گیا ہے اور ماہ ربی علی شریف کا چاند نظر آنے کے بعد رات کو مہندی دوری کی رسم بھی ادا کی جائے گی عرص کی خاص تقریبات گیارہ بارہہ تیرہ و چودہ ربی علی شریف کو ہوں گی انہوں نے ظاہرین سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز پر پوری سختی کے ساتھ حمل کریں اور جو حضرات کسی وجہ سے عرص میں نہ آسکیں تو وہ اپنے اپنے گھروں پر ہی حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کا احتمام کریں حضرت علی شامیہ صابری نے بتایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں تمام حاضرین جتنے بھی آپ کی اس خبر کو دیکھیں گے اور جہاں جہاں سے بھی خانقاؤں میں سب جگہ جائے گی سب کو میرا بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور مخدوم علیہ الدین علیہمد صابر پاک کا اس مبارک جو ہے وہ کل پرچم خوشائی کی رسم کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے عرص کے جو مین تاریخیں رہنی آج چاند نظر آنے کے بعد اگر مینی ڈوری کی رسم عدہ ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ بارہ تیرہ چودہ ربیل اول کو یہ عرص حضور مخدوم پاک کا منایا جائے گا کلیہ شریف میں جس میں گیارہ ربیل اول میں محفل سما ہوگی سجادہ نشین صاحب کے کوٹھی پہ اس کے بعد بارہ تاریخ کو عید ملاد النبی کا جلوس ہوگا کلیہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی بعد نماز شاہ محفل سما دربار شریف میں ہوگی تیرہ تاریخ کو انشاءاللہ حضور صحابیر پاک کا وسالی کل شریف جس کی وجہ سے پورا عرص ہے جس میں تمام لوگ شرکت کرنے آتے ہیں حضور دراز سے وہ تیرہ ربیل اول کو صبح دس بجے کل شریف کی اہم اور مبارک رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی پھر شام کو بعد نماز اثر دستار بندی کی رسم ہوگی تیرہ ربیل اول میں اور چودہ تاریخ کو گسل شریف ہوگا اس کے بعد ظاہرین جتنے بھی آئے میں ہوں گے سب تبرکات لے کے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوں گے اور کتب صاحب کی رات کو حضرت خاجہ قدبزین بختیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیونکہ ان کا بھی عرص مبارک چودہ ربیل اول کو ہے تو ان کے محفل جو ہے دربار صاحبیر پاک میں انشاءاللہ چودہ ربیل اول کی رات کو کتب صاحب کی محفل ہوگی گائیڈ لائن پر شہسن کی طرف سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو کلیہ شریف ارس میں آ رہے ہیں اپنا اگر کسی نے ویکسین نہیں لگائی ہے تو اپنا کرونا ریپورٹ لے کر آئیں اور جس نے ویکسین ڈبل ڈوس لگا لیا تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی فگر ہو گیا سکتا ہے اپنا ویکسینیشن سینٹیفیٹ لے کے باقی میری یہی اپیل ہے کہ جو لوگ آئیں وہ خاص کوویڈ گائیڈ لینز بھی خاص خیال لکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی اس میں شرکت فرمایا جو نہیں آ سکتے کچھ وجہوں سے وہ اپنے اپنے گروہ بے حضور صاحبیر پاک کے گل شریف کا اعتمام کریں اور وہی سے سرکار کی بارگاہ میں نظر و نیاز اپنی پیش کریں ہم انشاءاللہ سب زائرینوں کے لیے جو آئے ہیں اور جو نہیں بھی آئے ہیں جیسے ہمارے آس پاس کے دوسرے ملکوں سے بھی زائرین ہر سال آیا کرتے تھے لیکن دو سال سے کوویڈ کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں ان سب کے لیے بھی ہماری خاص دعائے رہیں گی کہ جلدی سے جلد حالات بہتر ہو اور یہی پیار محبت سے جس طرح ہمیشہ شان و شوقت سے اُرس تمام درگاہوں پر بنایا جاتا تھا اسی طرح ہمیں پھر وہی رونکوں سے انشاءاللہ اُرس خائن دسال بنایا جائے جزاک اللہ مغرب کے بعد چاند کی تصدیق ہو جانے پر صاحبِ سجادہ کی قیادت میں مہندی دوری کی رسم بھی ادا کی گئی نمازِ عشاء کے بعد حضرت علی شامیہ کی قیادت میں عقیدت مندوں کا جلوز درگاہ شریف سے موزہ کلیر شریف کے لیے روانہ ہوا اور وہاں سے لگ بھگ بارہ بجے شب اس جلوز کی قبالیوں کے ساتھ واپسی عمل میں آئی صاحبِ سجادہ نے مزارِ پاک پر حاضری کے بعد عقیدت مندوں میں مہندی دوری تقسیم کی بادہو قل شریف ہوا اور محفلِ سما کا احتمام کیا گیا یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ موجودہ سجادہ نشین حضرت علی شامیہ سابری کے تایا صاحب اور خلد آشیانی سجادہ نشین حضرت شاہ منصور میاں سابری کے وسال کے بعد حضرت علی شامیہ کی نگرانی اور سجادہ نشینی میں حضور مقدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ پہلا عرص ہو رہا ہے